السلام علیکم ویورس میں ہوں مرشاہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل عمر جیسا کہ آپ کو بتائے کہ میں ہر روز آپ کے لئے ایک نئی انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے فیس بک پیس سے ڈیلیٹڈ اور جو ہم ٹوپک کور کر رہے ہیں وہ ہے کریٹر سٹوڈیو اور آج ہم اس کی سیٹنگ جو ہمارے پاس جو لاسٹ اپشن رہ گیا ہے اس وہ ہے سیٹنگ اور ہم دیکھیں گے سیٹنگ میں کیا کیا ہوتا یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھیں وہ اس ویڈیو کو تو لازمی دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں تمام چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ نے اپنے پیج کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سبکراب نہیں کیا تو پلیز اسے سبکراب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک قائدگی سے پہنچ سکے تو ویڈیو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر یہ دیکھیں ہم آ چکے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر اور یہاں سب سے پہلے جو ہمیں ٹول نظر آ رہا ہے وہ ہے جنرل کا جی ہاں یہ جو سب سے پہلے ہمیں ٹول نظر آ رہا ہے وہ ہے جنرل کا اور یہاں پر سب سے پہلے ہے پیج ویزیبلیٹی تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ اپنے پیج کو ویزیبل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے تو ان دونوں پر کلک کر سکتے ہیں پیج ویزیبولٹی کا مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ویڈیوز یا آپ اپنا پیج جو کہ بناتے ہیں آپ لوگوں کو آپ کے جو فرینڈز ہیں یا آپ کے جو بھی یا آپ کو شو کرانا چاہتے ہیں यا نہیں اگر کرانا چاہتے ہیں تو پیج پبلش پر کلک کر دیں اگر نہیں کرانا چاہتے ہیں تو پیج انپبلش پر کلک کر دیں انپبلش پر کرنے سے آپ کے جو پیج anytime وہ لوگ نہیں دیکھ پائیں گے یہاں پر آپ نے ویزیبل پیج پبلش کر دینا اگر آپ یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میرا ویزیبل ہے تو دیچے چلتے ہیں ویزیٹر پوسٹ اس پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے یہاں دیکھیں ویزیٹر پوسٹ میں ہے allow ویزیٹرز allow ویزیٹرز to the page to the published post آپ اپنے ویزیٹرز کو allow کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پوسٹ پبلش کریں یا نہ کریں اگر کرنا چاہتے ہیں تو allow photos and videos review post by other people before they are published to the page disable post by other people on the page یہاں پر لکھا ہوئے ہیں کہ اگر آپ ویڈیو اور photos جو کہ پوسٹ کروانے چاہتے ہیں تو انہیں allow پر کلک کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بھی آپ کے پیج پر کوئی چیز ڈالتا ہے photo, video یا کوئی بھی چیز تو آپ وہاں پر جو کہ review post پر کلک کر سکتے ہیں کہ آپ جب تک دیکھیں گے نہ وہ post لوگوں کو show نہیں ہوگی تو آپ review post پر بھی کلک کر سکتے ہیں لیکن جیسا آپ کی مرضی اگر آپ جو کہ disable کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پیج پر کوئی بھی آپ کے علاوہ کوئی post نہ کر سکتے ہیں تو آپ نے disable post by other یہاں پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے viewers تو یہاں پر نیچے چلتے ہیں news feed audience and visibility for post یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے یہ اس پر دیکھتے ہیں یہاں پر allow news feed audience selection and post visible options for the page اگر آپ اپنے news feed کو اپنے جو audience ہے ان کو selection کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو کہ آپ کے پیج پر news feed ہے اس کو visible رکھیں یا نہ رکھیں تو آپ نے اس پر اگر رکھنا ہے تو اس پر کلک کر دیں اگر نہیں تو رہنے دیں ٹھیک ہے میں نے نہیں رکھا ہوا اس کے بعد auto generated video caption and subtitles یہ بہت ہی important ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ جو بھی ویڈیوز ڈالتے ہیں اس کا جو caption ہے جو اس کا subtitle ہے وہ auto generated ہو جائے یا نہیں آپ نے کئی ویڈیو میں دیکھا ہوگا اگر آپ جو کہ اپنا subtitle لگاتے بھی نہیں ہیں تو وہ خود ہی خود generate کر لیتا وہ یہی setting ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے auto generated captions captions will be created automatically for each upload videos captions will not be given an accuracy rating and can be edited یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا جو کہ uploaded video ان کا جو caption ہے یا subtitle ہے وہ خود ہی generate ہو جائے گا اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے auto generated subtitles وہ caption ہے اور یہاں پر subtitle دیا گیا ہے اگر آپ ان دونوں کو نہیں subtitle اور caption کو لگانا چاہتے تو یہاں پر click کر سکتے ہیں auto generate نہیں ہوگا آپ پر جو subtitle اور caption اور نیچے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے post and story sharing جیتے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے allow sharing to stories people can share your page stories posts or events to their own stories this includes your page name and a link to what you originally shared یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ جو کہ page پر stories لگاتے ہیں لوگوں کے ساتھ share کرتے ہیں وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے وہ لوگوں کو آپ دکھانا چاہتے ہیں یا نہیں دکھانا چاہتے ہیں اور یہاں پر یہ setting دی گئی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے allow people to share your page post and آپ اپنے post and events جو کہ ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ share کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کر دیں اگر نہیں تو اس سے cancel کرتے ہیں allow people to share your page story اگر آپ اپنے page کی story کو share کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کر دیں اگر نہیں دونوں کو disable بھی کر سکتے ہیں disable سے آپ کی stories اور events وہ لوگوں کے ساتھ share نہیں ہوں گے یہاں پر نیچے چلتے ہیں messaging یہاں پر نیچے چلتے ہیں messaging اپنے اپنے جو کہ آپ کے message کے button پر جو کلک کر کے وہ آپ کے ساتھ جو کہ contact کر سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا یہ اگر آپ اسے off کرنا چاہتے ہیں تو اسے کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا off ہو جائے گا لوگ آپ کے ساتھ جو کہ privately message نہیں کر سکیں گے اور نیچے آگیا tagging ability یہاں پر آئیں گے اور دیکھیں گے یہاں پر کیا ہے allowed others to tag photos and videos published یہاں پر میرا یہ page ہے یہاں پر اگر tagging ability میں on کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر on کر دوں گا اور جو کہ photos are published جو کہ میں آپ نے پیج پر photos اور videos کو tag کر سکوں گا دوسروں کے ساتھ اور اس کے بعد نیچے others tagging this page people and یہ میں نے sorry allowed people's and others pages to tag نیاسنس web یہاں پر لکھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو tag کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر allowed کر دیں اگر نہیں کلک کر دیں تو disallow ہو جائے گا یہاں پر نیچے آ چکا ہے country restrictions یہ بہت ہی اہم چیز ہے country restrictions یہاں پر آپ یہاں پر آپ یہ شو کرواسکتے ہیں کہ only show this page to viewers in these countries یہاں پر آپ جو پیج یہاں پر select کریں گے تو آپ ان countries کو ہی شو کرواسکیں گے جو آپ select کریں گے hide this page from viewers in these countries اگر آپ hide کرنا چاہتے ہیں تو in countries پر hide کر سکتے ہیں اگر آپ show کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے countries کا name لکھ کر show کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے چلتے ہیں تو age restrictions یہاں پر age کی restriction کا option دیا گیا کہ آپ اپنی viewers کی age کو رسٹرکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو کہ ہم نے public کیا ہوا ہے تو یہ public کے کسی کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ 18 سال کا ہے یا 20 سال کا ہے یا سکول میں رہ پڑتا ہے یا کوئی بھی اس کی age ہے وہ ہماری جو کے post کو دیکھ سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے people 17 and people 18 19 and people 19 24 and alcohol related یہاں پر آپ کوئی بھی select کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ کے age restriction لگا سکتے ہیں لیکن میں نے public کی کوئی بھی تو یہاں چلتے ہیں تو content moderation یہاں پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے چاہتے ہیں تھوڑی سی slow و جاتا ہے چوز ایلیست اف ورڈز پیارز اور ایموڈیز دیتا یو وانٹ ٹو ہائیڈ from your page یہاں پر ہے کہ اگر کوئی آپ کو غلط میسج کرتا ہے یا کچھ ورڈ استعمال ہوتے ہیں اگر آپ ان کو بلوک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ بلوک کر سکتے ہیں یا ان ورڈز کو لکھ کر آپ یہاں پر ایڈ کر دیں تو وہ کوئی بندہ بھی آپ کو وہ میسج کرے گا تو وہ بلوک ہوگا وہ کسی کو شو نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ لوگوں تک پہنچے گا اگر ایموجی آپ لگانا چاہتے ہیں تو ایموجیز بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ نے کوئی فائل دی ہوئی ہے تو وہ آپ فائل اپلوڈ کر دیں تو وہ اس فائل میں جو بھی آپ کی چیزیں ہیں csv فائل ہے یہ تو وہ بنا کر آپ رکھ لیں اور جب بھی آپ اسے اس ورڈ میں جو بھی ورڈ لکھیں گے تو وہ آپ کے بلوک ہو جائیں گے کوئی بھی ان ورڈز پر کام نہیں کر سکے گا اور نیچے چلتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہے اگر اگر آپ اسے آف آن آف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آن آف کر سکتے ہیں اس پر کلک کر کے آپ آن کر سکتے ہیں اس پر کلک کر کے آف کر سکتے ہیں اور نیچے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سیمیلر پیج سوجیسٹشن یہ دیکھیں یہاں پر ہے انکلیوڈ نیاز سنس فیبرکس وین ریکمینڈیڈ سیمیلر پیج دیکھتے ہیں پیپل مائٹ لائک اگر آپ جو کہ ایک ہی طرح کے پیج ہے اور اس کی ٹائم لائن اور اس کے جو کہ یہ کی طرح کے جو پیج ہے اس کو سوجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر سیٹنگ یہ ہے انکلیوڈ اور اگر اسے ختم کر دیں تو انکلیوڈ نہیں ہوگی سیمیلر پیج آپ کو سوجیسٹ نہیں ہوں گے تو نیچے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے پیج اپ ڈیٹس یہاں پر پیج کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ شو کرائی گئی ہیں کہ آٹومیٹکلی پبلیش پوست وین انفرمیشن اس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس جو کہ آپ کی جو پیج کی اپ ڈیٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی پبلیش ہو جائیں گی اگر آپ نے اس پر کلک کیا ہوا ہے تو نیچے چلتے ہیں پوست ان ملٹیپل لینگویج یہاں پر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے یہاں پر لکھا ہوئے allow people's how manage this page to write post in multiple languages یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لوگ جو کہ اپنی جو کہ مختلف لینگویج میں پوست اپلوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں آپ یہاں پر کلک کر دیں اگر کرنا چاہتے ہیں یا نہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کریں اور اس کے بعد نیچے چلتے ہیں اور نیچے ہے translate translate automatically یہاں پر translate automatically میں لکھا ہوا ہے show people's how understand and other language automatically translation of your post when available یہاں پر لکھا گیا ہے کہ translation آپ مختلف language کی دوسری language کی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں جب بھی یہ available ہوں گی جب بھی یہ دستیاب ہوں گی تو یہاں پر نیچے چلتے ہیں اور دیکھتے اس میں کیا ہے comment ranking یہاں پر آپ comments کی ranking check کر سکتے ہیں ranking show کروا سکتے ہیں see most relevant comments by default اگر آپ ایک ہی طرح کے جو کے ایک comment کو بار بار دیکھتے ہیں اس کو جو کہ آپ دیکھ نا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے تو یہاں پر click کر کے آپ ranking check کر سکتے ہیں اس کے بعد content distribution یہاں پر دیکھتے ہیں اور کیا ہے content distribution میں Prohabit Downloading to page یہاں پر page کو آپ download کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی content ہے اس کے distribution کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر click کریں اور نیچے چلتے ہیں تو یہاں پر ہے page download page get a copy of your page posts photos videos and page اگر آپ اپنے photo videos جو بھی آپ نے post کی ہوئی ہیں جو آپ کا تمام پیج ہے جو اسے download کرنا چاہتے تو یہاں سے download کر سکتے ہیں یہاں پر download پر click کر کہ آپ یہاں سے download page پر کلک کر کے آپ یہاں سے download کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ہے merge pages you manage that have similar names and represent the same thing یہاں پر لکھا ہے کہ پیج کو merge کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر merge duplicate pages اس کے ساتھ merge کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے چلتے ہے remove یہ بہت اہم ہے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا انہوں نے page بنا تو لیا یار اسے delete کیسے کرتے ہیں یہ نہیں پتا لوگوں کو یہ آپ کے لیے یہ یہ دیکھیں permanently delete نیاز suns fabrics اگر میں اسی page کو اسی وقت delete کرنا چاہوں تو permanently delete نیاز suns fabrics پر کلک کر delete کر سکتا ہوں اس سے جو بھی لوگوں تک میری information پہنچی ہوئی ہے وہ delete ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گی اس سے لوگوں کو کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جنہوں نے download کر چیزیں رکھ نہیں ہیں ان کو تو فائدہ ہوگا اگر میں نے یہ page delete کر دیا تو سب کو فائدہ نہیں ہوگا وہ delete ہو چکی ہے delete کا اور format کا تو آپ پتہ ہی ہے اس سے کیا ہوتا ہے تو ویورز آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائی اور شیئر لازمی کریے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کریں اور ساتھ بیلک آئیکون کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے نیکس آنی ویڈیو ویڈیو